متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علطاف حسین نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے حصان علمالے امیدوار کیپٹن ریٹائرد حادی حسین سمیت ایمکی ایم کے تیس سے زیادہ کارکنان کی گرفتاری اور ان پر انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کرنے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے قائد تحریک علطاف حسین نے کہا کہ گزشتہ روز حق پرست امیدوار کیپٹن ریٹائرد حادی حسین حلقاتین کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ایک درخواست جمع کرانے گئے تھے کہ انہیں پولیس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ استحصالی اناثر گلگت بلتستان میں ایمکی ایم کی مقبولیت سے شدید خوف زدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت انتخابات میں منپسند نتائج حاصل کرنے کے لیے دھاندنیوں کے تمام ریکارڈز توڑ دیے گئے انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ انتخابات سے پہلے ہی اپنے خرچات کا اظہار کیا تھا تاہم چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر حکام نے کوئی نوٹس نہیں دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے مظلوم عوام استحصالی اناثر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے عوام سازشوں سے آگاہ ہیں اور وہ ظالم و جابر قوتوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں الٹاپسو انہیں صدر مملکت عاصف علی ورداری وزیراعظم پاکستان سگید یوسف رضا گلانی اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے مطالبہ کیا ہے کہ کیپٹن ریجائید حادی حسین سمیت ایم کیم کے تیس سے زائد بے گناہ کارکنان کی رہائی اور جھوٹے مقدمات کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور ایم کیم کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرتے ہوئے تمام جھوٹے مقدمات بس لے لیے جائیں متحدہ قومی مومن کے قائد الٹاپ حسین نے امید ظاہر کی ہے کہ گلگت بلکستان کے مظلوم عوام ظالم اور جابر قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے لندن سے جاری ویان میں الٹاپ حسین نے گلگت بلکستان کی قامزہ اسمبلی کے حلقہ ایلی تین کے حق پر استمیدوار حادی حسین سمیت تیس سزائید کارکنوں کی گرفتاری اور ان پر انضرابی داشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات فائم کئنے کی مضمت کی ان کے کہاں تھا کہ ایم کیم کی مقبولیت سے خوف زدہ استحصالی اناثر نے انتقابات میں من پسند نتائج حاصل کئنے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ایم کیم کے قائد الٹاپ حسین نے کہا ہے کہ گلگت بلکستان کے انتقابات میں دھاندلیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے گئے متحدہ قومیرہ سے خوف زدہ ہیں انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت انتقابات میں دھاندلیاں گرائیں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیم نے انتقابات سے قبل ہی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا تاہم چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر حکام نے کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ صدر آسیف علی زرداری وزیراعظم یوسف رزاقیلانی اور وزیر داقزہ رحمان ملک حادی حسین سمیں تیکر بے گناہ کارکنان کی گرفتاری اور چھوٹے مقدمات کا فوری نوٹس نے اور ایم کیم کے خلاف انتقابی کاروائیوں کا سلسلہ بند کراتے ہوئے چھوٹے مقدمات پتن کرائیں